بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو برسگیر پاکو ہند کی عظیم خان کا اور اس کے عظیم نیٹورک کے بارے میں علمی نیٹورک کے بارے میں بتائیں گے برسگیر پاکو ہند میں دین اسلام کا سہرہ اولیاء کاملین کے سر پہ سجتا ہے اولیاء کاملین کے پیغام کے ذریعے اور انداز محبت کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا اور جوگ در جوگ لکھوں مسلمان دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہزاروں خان کاہیں ہیں پوری دنیا میں لیکن چند خان کاہوں کو سنہری حروف میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کی خاص وجہ اس کا عظیم علمی نیٹورک ہوا کرتا ہے الحمدللہ تاریخ اسلام یہ یاد رکھے گی کہ حضرت خواجہ اظہار الحق مسود شاہ صاحب دام برکاتم العالیہ قائم مقام سجادہ نشین دربار علیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ کی صورت میں اللہ رب کائنات نے عالم اسلام کو ایک ایسا عظیم فرزند عطا فرمایا اور ایسا اس کو علم عطا فرمایا ظاہر و باطن کا کہ جس نے پوری دنیا میں عالم اسلام میں دین اسلام کی ایسی شما روشن کی جو رہتی دنیا تک اس کی روشنی سے ہر آنے والا استفادہ حاصل کرے گا آپ جو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مہنامہ الملنگیہ الملنگیہ اسلامیک لائبریری کے ہیں جس کے اندر قرآن مجید سے لے کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء کاملین سے لے کے تمام دنیاوی علوم کی بھی کتب موجود ہیں اس تمام کاوش کے پیچھے ایک ہی ہستی کار فرما رہی کار فرما ہے اور رہے گی جو اس کے چیف ایڈیٹر وابانی ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں حضرت والا شان کے اوپر ایک تفصیلی ایک ان کا انٹرویو شایع کیا جائے گا لیکن یہاں پہ یہ دکھانا ایسا مقصود ہے اس لائبریری کا کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں ہزاروں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے دو سو تین سو سال قدیم کتب بھی موجود ہیں جو آپ کے جد امجد سیدنا و مرشدنا حضور ملنگی بابا و علیاء رحمت اللہ کے زیر استعمال رہی ہیں لائبریری کا قیام انیس سو وانوے میں لائیا گیا اور یہ عدیم الشان لائبریری اکارا میں قائم ہے اس لائبریری میں کعبرین اسلام امام بخاری امام غزالی سیبن اربی مولانا روم شیخ سعادی مولانا جامی رازی ابن خلدون شاہ ولی اللہ محدث دہیلوی اور نہ جانے کون کون سے نامور شخصیات کی تصنیف شدہ کتابیں موجود ہیں جو کہ پوری دنیا سے منگوائی گئیں یہ یقینا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے قبلہ پیر صاحب کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کو پسند فرمایا اور یہ فرمایا کہ ماں کی گوتھ سے لے کر قبر کی لہت تک علم حاصل کرو علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا اور اسی صورت کو زندہ رکھتے ہوئے حضرتِ والا شان نے شب و روز محنت کی اور اس محنت کا ریزلٹ محنامہ الملنگیہ کی تیس سال کی جد و جہد کی صورت میں ہمارے سامنے ہے الحمدللہ محنامہ الملنگیہ کا نام ایک باوقار اور ایک عزتدار نام ہے جو کہ تمام علمی نیٹورک پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہے سوشل نیٹورکنگ ہو لائبریریز ہو اور جو بھی مقام ہو یونیورسٹیز ہو وہاں پہ آپ کو الملنگیہ کی صورت میں اس کے جرائد کی صورت میں یہ ملتا ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے آپ کے بارے میں مرد مومن کی جو تصویر ہیں اظہار الحق حق کے اظہار کی شمشیر ہیں اظہار الحق الملنگیہ کے ہیں آپ مدیر عالی علم و عرفان کی جاگیر ہیں اظہار الحق معرفت ہو یا شریعت ہو یا طریقت ہو سب کے ہیں رازدان جو پیر ہیں اظہار الحق جو ایک غوث کلندر کی گود میں کھیلے وہ خوش نصیب بڑے پیر ہیں اظہار الحق سامینے کرام آج کا یہ انٹرویو یہ خاص نشست جو ترطیب دی گئی اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کو حضرت والا شان کی جو سو چہدون کے افکار ہیں عالم اسلام کے لئے اس کا تعرف کروایا جائے انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحات میں آپ دیکھیں گے کبلہ پیر صاحب آپ سے بنفس نفیس خود گفتگو فرمائیں گے اور یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں کبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں مہنامہ الملنگیہ کے دفتر میں اور یہ خوبصورت دفتر یقینا خوبصورت ذہن کی آقاسی کیا کرتا ہے خوبصورت دل کی خوبصورت روح کی آقاسی کیا کرتا ہے تو لیجئے کبلہ پیر صاحب آپ کے ساتھ ابھی گفت و شنید فرمائیں گے اس پیغام کو غور سے سنیے گا عمل کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس وقت ہم ملنگیا اسلامیک لائبریری میں موجود ہیں یہ لائبریری دربارِ عالیہ چشتیا نظامیا ملنگیا اوکارا میں انیس سو بانوے سے قائم ہے یہاں پر ہزاروں نادروں نایاب کتابیں جرائد پورے ملک سے مقوائے جاتے ہیں اور یہ لائبریری نجی سطح پر اوکارا کے اندر ایک بہترین علمی زخیرہ ہے اور یہاں مہنامہ علم لنگیا گزشتہ تیس سالوں سے جاری ہے جس کا یہ تیس سالہ ایڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کو تیس سال مکمل ہو گئے مہنامہ علم لنگیا جو ہے یہ پورے پاکستان اندرون پاکستان اور بیرون ممالک میں پڑھا جاتا ہے یہ پچیس سالہ سلور جوبلی ایڈیشن دو ہزار پندرہ میں شائع ہوا اس کی زخامت کو پانچ چھ سو صفات پر محیط ہے تو اس کا نیٹورک جو ہے روزشتہ تیس سالوں سے پوری دنیا میں یہاں سے جرائد یہاں آتے بھی ہیں اور یہاں کا جو علمی کام ہے وہ ہر جگہ پر پہنچا جاتا ہے تو مشروع شاعت علم عدب تعلیمات اسلام کے حوالے سے یہ دارہ شب و روز مسروف عمل ہے یہاں پر انسائیکلوپیڈیاز اور تفسیر احادیث مبارکہ تاریخ شائری عدب تصوف روحانیت حیات اولیاء اور دیگر موضوعات پر بڑی تحقیق کی نادر و نایاب کتب ہیں اور اہل علم و دانش کے لیے اہل تحقیق کے لیے یہاں پر بہت مواد موجود ہے تو دربار شریف کے اندر پرسگیر پاکو ہند میں چند علمی خانکہیں ہیں جس کے اندر الحمدللہ اس خانکہ کا بھی شمار ہوتا ہے تو یہاں پر ایک عظیم شان علم لنگی آریٹوریم کانفرنس حال جامعہ مسجد لنگیہ اسلامی لائبریری اور اس درگاہ کی یہ خاص انفرادیت یہ ہے کہ یہاں کا ایک اپنا ماہ نامہ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے جو گزشتہ تیس سالوں سے جاری ہے باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے اندرون پاکستان اور بیرون ممالک پڑھا جاتا ہے لاکھوں مسلمان اس کے متعلیہ سے اس کے ذریعے سرات مستقیم پر گامزم ہو چکی ہیں پھر یہاں پر درس روحانیت کے نام سے ایک اصلاحی تعلیمی پروگرام ہر جمعیرات کو مرد حضرات کے لیے اور ہر اتوار لیڈیز کے لیے اور بچوں کے لیے چلڈرن ڈپارٹمنٹ تعلیمی تربیتی شعبے موجود ہیں اور اسی طرح تحقیق کا کام ملنگیا اسلامی ریسرچ کانسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے جاری ہے اس کے اوپر ریسرچ ورک جاری رہتا ہے جو مہنامہ الملنگیا کے ذریعے منظریام پر آتا ہے اسی طرح پھر سوشل میڈیا پر آپ یوٹیو پر جائیں الملنگیا سرچ کریں تو آپ کو درس روحانیت کی فیس بوک پر یوٹیوب پر بہت کچھ آپ کو ملے گا مختلف سپیچز کتابات اور یہاں کے جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں مختلف جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو اس کے اوپر ملے گی تو اسی طرح یہ کام جاری ہیں پھر اس درگاہ کی جو شاخی ہیں یہ اندونی پاکستان بیرونی ممالک ہر جگہ پر موجود ہیں مریدین خلفاء کا ایک وسیع اور یہ سلسلہ ہے اس کی تاریخ گزشتہ ایک سو سال پر محیط ہے لنگر ڈیپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی شب و روز مسروف عمل ہے تو اسی طرح آئندہ منصوبہ جات کے اندر بہت کچھ شامل ہے رضا تعالیٰ ہم سب کو مزید حمد توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے اور رہنمائی کا کام جاری رہے تاکہ یہ معاشرہ امن سلامتی محبت اور علم آگہی کا گہوارہ بن جائے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لنگیا اسلامی لائبریری انیس سو بانوے سے قائم ہے تو آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور پاکستان سے مختلف علمی ندر و نیاب نسخے کتب و جرائط یہاں ملوئے جاتے رہے ہیں تو جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ قرآن پاک کی مختلف تفاصیر ہیں اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی کتب سیرت النبی تاریخ اولیاء یہ انسائیکلو بیڈیا ہے اولیاء اکرام کا پورا چھ جلدوں پر مشتمل ہے اسی طرح یہ رسول نمبر جدید فقہی مباحث اسی طرح یہ مختلف کتب یہ اردو لوت ہے اردو ڈکشنری بورڈ یہ اس کے اکیس والیاء آپ کے سامنے ہیں اس وقت تو یہ الفابیٹیکلی یہ سارا اردو ڈکشنری کا اس میں لکھوں الفاظ کا زخیرہ ہے جو کہ اس کو لیبریری کا حصہ بنایا گیا اس کو کراچی سے ملوایا گیا ہے کردو ڈکشنری بورڈ حکومت پاکستان نے جس کو شائع کیا ہے اسی طرح یہاں تصوف کی بہت سی کتب تیب کا شعبہ بھی ہے سفرنام رسائل و جرائت سوان حیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسائیکلو پیڈیاز شائری کا بھی شعبہ ہے اقبالیات کا یہاں پر وسیع زخیرہ موجود ہے علامہ اقبال کی انگِ درہ بالِ جبریل ضربِ کلیم جعوید نامہ ارمغانِ حجاز اسرارِ خودی رموزِ بے خودی پیامِ مشرق ان کی جو تشریحات کی گئی ہیں جو اقبالیات پر کام ہوا ہے پاکستان میں اس کے بھی یہاں پر کتب موجود ہیں اسی طرح یہ بھی پرانی تاریخی کتب آپ کے سامنے ہیں بہت سے کتب ایسی ہیں جو حضور ملنگی بابا علیہ کی زیرِ مطالعہ رہی ہیں کشف الماجوب کے پرانے نسخے فارسی کے اور گلستان سادی بوستان سادی یہ بوستان کا بہت پرانا نسخہ ہے جو حضور ملنگی بابا علیہ کی زیرِ مطالعہ رہا ہے اور کچھ کتب ایسی ہیں جو خواجہ خواجگان سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا علیہ وہ ہندوستان سے بھی کچھ کتابیں ساتھ لائیں انیس سو سنتاریس میں نے پاکستان تشید لائیں کیونکہ آپ ایک مستند عالم دین بھی ہیں اور آپ دہلی سیکٹی ایٹ میں چیف لائبریرین کے عوضہ پر فائز تھے تو گویا یہ درگاہ جو ہے یہ شروع سے ہی علمی درگاہ ہے یہاں کے بزرگان ہائی کالیفائیڈ بزرگ ہیں دینی دنیاوی ہر لحاظ سے تو یہ مہنامہ الملنگیہ کے مختلف جلد ہی گزشتہ تیس سالوں کا ریکارڈ کمپائل کیا گیا ہے جلدوں کے اندر ہر سال کی جلد یہاں موجود ہیں یہ مختلف والیمز ہیں ڈیلیکس ایڈیشن میں الملنگیہ کے جو ریفرینسز کے لیے اور ریسرچ ورک کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ادھر بھی بہت سی کتب مقدمہ ابن خلدون حجت اللہ البالگا شاہ علی اللہ محدث دیلوی جواہر العلوم کیمیہ سعادت احیاء العلوم حضرت امام غزالی بخاری شریف مسلم شریف ترمزی ابن ماجہ سننے نسائی سننے عبودعوت موتہ امام مالک مسند امام احمر بن حنبل اور بے شمار یہاں پر کتب ہیں تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت نیجی سطح پر اکارا میں قائم ایک یہاں پر جتنے بھی ریسرچ سکولر آئے ہیں بڑے بڑے محققین انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ایک ایک سرکاری سطح پر نیجی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت اکارا کے اندر یہ بہت بہترین عظیم الشان لائبریلی ہے تو یہاں سے استفادہ بھی کرتے رہے ہیں بہت سے محققین جس میں کمر حجازی صاحب کا نام بھی نمائی ہے اور اسی طرح بہت سے علماء مشایخ عدیب دانشور یہاں پر جو ہیں وہ مشایرے بھی ہوتے رہے ہیں ناتیہ مشایرے تو بہت سے شاعروں عدیب دانشوروں نے ان سلسلہ ملنگیہ کی ان علمی خدمات کو سراہا ہے اسی طرح پاکستان کے مختلف اخبارات کے اندر حضور ملنگیہ علیہ کے اوپر جو مختلف فیچر شائع ہوگئے یہ آپ کے سامنے ہیں تو ایسے بہت بڑا ایک ذخیرہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں منظر عام پر آتی رہیں گی یہ پورا ایڈیشن رنگین ایڈیشن قومی اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں تو یہ آپ نے ابھی ملنگیہ اسلامی لائبریری کا سارا آپ کو نیوزٹ کروایا خوجہ اظہار الحق مسود شاہ چیف ایڈیٹر مہنامہ الملنگیہ چیرمین الملنگیہ اسلامی ریسرچ کانسل آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں دربارہ عالیہ ملنگیہ کی خدمات علمی روحانی اسلامی اصلاحی تعلیمی یہ پوری دنیا پر آیا تو آخر میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ خانکاہی نظام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں یہ موجودہ دور میں تمام علماء مشاہ خانکاہوں کے سجادگان سابزادگان گدی نشینان کے لیے یہ ایک رول موڈل ہے کہ آپ خدارہ اپنی خانکاہوں میں اپنی درگاہوں میں اپنی اصلاف بزرگان دین کے طور طریقے جو ہیں اس کو منظریہ پر لائیں اور علم و الفان قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم چلنے کوشش کریں گے تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں کہ خانکاہی نظام کی وہی سنہری تاریخ وہ دوبارہ منظریہ پر آسکتی ہمارے بزرگان دین نے اپنی محنتوں سے برسگیر پاکو ہند کے اندر جس طرح لاکھوں مسلمان کی تو ان کے پاس جو سب سے بڑا اتیار تھا وہ عصوی رسول اور علم و عرفان تھا علم مومن کی گمشدہ مراز ہے حدیث رسول صلی اللہ وسلم ہے علم مومن کی گمشدہ مراز ہے جہاں سے بھی ملے اسے لے لو اسے حاصل کر نبیوں کی وراثت ہے علم تو خانکاہی نظام کا درویشی فقیری صوفی عظم کا جہالت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں یہ بات ذہنوں میں بٹھانے کہ تصوف کا سارا دار و مدار قرآن مجید اور احادیث مبارکہ تصوف اس وقت تک تصوف بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے تانے بانے اس کی شاخیں جڑیں قرآن مجید سے نہ پھوٹتی تصوف کا سارا مرکز تعلیمات قرآن اسوہ رسول صلی اللہ سلم جنہوں نے اس پر عمل کیا وہی صوفیہ بنے وعث کتب عبدار صوفی مجزور کلندر اہلاللہ صدقین صالحین علماء محدثین یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں یہ سب اپنے زمانے کے پی ایچ بی تھے قرآن فقہ اصول فقہ منطق فلسفہ طب ہر چیز پر ان کو عبور حاصل تھا تو یہ عالم باعمل تھے ظاہر میں باطن میں ان کے پاس لوگ آ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے ان کی خانقہوں میں کئی مہینے کئی سال لوگ رہ کر ظاہری اور باطنی طور پر فیوز و برکات حاصل کرتے تھے اور کوالیفائیڈ ہو کر جاتے تھے تو برسگیر پاکو ہند کے اندر دربار ہر کام چھپا ہوا ہے آن دا ریکارڈ ہے پرنٹڈ فیم میں یہاں کا جو نیٹ ورک ہے وہ آن دا ریکارڈ تیس سال کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے ابھی آپ کو ہم نے مختلف جلکیاں دکھائیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آپ کو ہم الملنگیا آڈیٹوریم کا وزٹ کروائیں گے کانفرنس حال کا جامعہ مسجد کا سماح حال کا اور مزار اقدس کا اس طرح آپ کو دربار شریف کے مختلف مناظر اور مختلف شبہ جات دکھائیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ جہالت کا درویشی کے ساتھ فقر کے ساتھ اور صوفی عظم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تصوف صوفیاء نکرانی انہیں ہم صحاب صوفہ کہتی وہ صحاب کرام جو حضور سے ظاہری باطنی تعلیم لیتے تھے اور چوبیس گھنٹے وہاں پر موجود رہتے مدینہ منورہ روزہ رسول پر آج بھی صوفہ کا چبوترہ موجود ہے وہ پہلی یونیورسٹی تھی وہ اپنے مرشد کے پاس رہ کر روحانی منازل بھی تیہ کر رہے تھے دین کو سیکھ بھی رہے تھے سمجھ بھی رہے تھے وہاں سے یوسوفی آکے سلسلے چلے اور آج تک چلے آ رہے ہیں قیامت تک چلتے رہیں گے تصوف کا اسلام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ تصوف مغز اسلام ہے مغز قرآن ہے قرآن مجید جس کی ڈیوان کرتا ہے تصوف کا شعبہ اس کو ہائی لائٹ کرتا تو اس بات کو سمجھ نہ چاہئے تصوف باطنی صفائی کا نام سب سے بڑا سبود اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ وآلہ کے کچھ غلط فہمی پیدا کی گئی تاریخ کے اندر کہ تصوف غیر اسلامی چیز ہے یہ ناسمجی کی وجہ سے ہوا لاعلمی کی وجہ سے ہوا تصوف سراسر اسلام کی اپنی چیز ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ پکے صوفی تھے صوفیاء کی تربیت فرماتے تھے صوفی کہتے ہیں صفائی قلب و باطن والے کو اور انبیاء کا جو کام ہے جو شعبہ ہے جو سبجیکٹ ہے وہ سارا ہے باطن کے اوپر نبیوں نے جتنا کام کیا وہ وحی الہی کے ذریعے اور وحی الہی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے وہ ظاہر میں کسی کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے وہ اللہ اور نبی کا اندرونی معاملہ تھا یہاں نہ محدث تھے نہ مفسر تھے یہ سارے سبجیکٹ یہ شعبہ بندی بعد میں ہوئیں جس نے اسلام کے شعبہ قرآن کے اوپر کام کی اس کو مفسرین کہا جاتا ہے جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا ان کو محدثین کہا جاتا ہے جنہوں نے قرآن مجید کا زبانی یاد کر لیا اپنے حافظے میں حفظ کر لیا ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے جنہوں نے قرآن کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ان کو کاری کہا جاتا ہے اور جس نے اسلام کے باطنی نظام کے اوپر کام کیا ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ میں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ صوفیہ رسول پاک کے زمانے میں تو نہیں تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کے زمانے میں مفسرین بھی نہیں تھے نبی پاک کے زمانے میں محدثین بھی نہیں تھے نبی پاک کے زمانے میں یہ دینی مدارس بھی نہیں تھے درس نظامی کا نصاب نہیں تھا یہ تو صدی و بات ترتیب دیا گیا اسی طرح اسلام کے باطنی نظام پر قرآن تیہ در تیہ حقیقتیں چھپی ہوئی تو ان حقیقتوں تک جو پہنچے گوتا خوریاں جنہوں نے کی ان کو ہم کہتے ہیں صوفی اکرام تو تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام شیخ اکبر شیخ عرب عجم جن کی دنیا آج تک گرویدہ ہے بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے ان کو تسلیم کیا حضرت شیخ مہید ابن عرب آپ نے وہ جو کام کیا فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ اس کا مبول تثبوت ہے اس کو پڑھیں اور اولیاء کرام اس کا درست دیا کرتے تھے فتوحات مکیہ یہ مکہ معظمہ میں آپ کے اوپر جو نوار تجلیات ہوئے جو آپ کے اوپر انایات و نواز شاہد الہیہ ہوئے وہ آپ اس کو تحریف فرماتے رہے فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ یہ عام لوگوں کے لیول کی باتیں نہیں یہ پی ایچ لیول کا سلیول سے تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہیں وہ مختلف شعبوں کے اوپر کام کرتے تھے ہر صحابی جو ہے وہ کاری نہیں تھے حافظ نہیں تھے محدث نہیں تھے آپ کو تاریخ کے اندر دیکھیں چند صحابہ کے نام رضی آتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ سے یہ بات سنی رسول اللہ یہ فرما یہ ابن اباس ابن صدیقہ رضی اللہ تعالی تو چند نام آتے ہیں باقی ہزار لاکھوں صحابہ کی در اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شعبہ ہر ایک کے لئے مخصوص تھا حضور کی تعلیم تعلیم خاص خاصوں کے لئے تھی اور تعلیم عام عاموں کے لئے تھی اس کا ثبوت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ سے دو طرح کا علم حاصل کی ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اور ایک کو چھپا لیا اور جس کو چھپا لیا اس کو اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ اپنی ناسمجی اور نافہمی کی وجہ سے مجھے قتل کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم بات جو کرے فقیری کافر مرد دیوان نہ ہو علم کے بغیر نہ کوئی عارف بن سکا نہ کوئی عالم بن سکا نہ کوئی ولی بن سکا علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تحفیق تعالیٰ فرمائے پمالین اللہ بلاغ بلاغ بلاغ